بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر شخص کے کچھ خواب ہوتے ہیں کچھ آرزوی ہوتی ہے کچھ خواہش ہوتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لئے اس کی خواہش کرنا ضروری ہوتا ہے اس کی آرزو ضروری ہے لیکن فیض متفیض کہتے ہیں یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر پیارے وسال یار فقط آرزو کی بات نہیں کسی چیز کی خواہش کرنا کافی نہیں ہے بلکہ کسی مقصد کو پانے کے لئے کسی خواب کو پورا کرنے کے لئے مسلسل محنت ان تک جدوجہت کی ضرورت ہوتی ہے اس محنت اس جدوجہت میں بہت سے مشکل مرحلے آتے ہیں بلکہ اکثر سب سے مشکل مرحلہ کامیابی کے بہت قریب جا کر آتا ہے کچھ لوگ ایسے موقع پر کبرا جاتے ہیں یہ make or break moments ہوتے ہیں ان لمحوں میں جو لوگ ہمت نہیں ہارتے کامیابی ان کے قدم چھنتی ہیں اور جو ایسے موقع پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں تو وہ بہت کچھ کو دیتے ہیں یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑنے کی یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑنے کی کہ اب تو جا کے کہیں دن سبرنے والے تھے آپ کو واقعہ سناتا ہوں دور بھی کا ایک امریکی تھے انہیں کھان کنی کا شوق تھا انہوں نے ایک مشین خریدی خاندانوں سے کرزہ لیا اور سونے کی تلاش میں نکل پڑے انہوں نے ایک جگہ کودائی شروع کی ابتدا میں کچھ سونہ نکلا جس کو بیچ کر اس نے اپنا کرزہ ادا کیا لیکن اس کودائی کے دوران وہ گولڈ لائن سے بٹک گیا تو اس نے کچھ ہفتے اور کوشش کی لیکن اسے سونی کی وہ کان دوبارہ نہ ملی آخر تنگ آ کر اس نے وہ مشین بیچ دی ایک آم آدمی کے ہاتھ میں وہ آم آدمی اپنے ساتھ ایک انجینئر لے آیا اس نے انجینئر سے کہا کہ مجھے ذرا یہ گولڈ لائن ڈونڈ کے دکھاؤ انجینئر نے اسے کہا کہ جہاں پر انہوں نے کودائی چھوڑی ہے وہاں سے صرف تین فٹ نیچے گولڈ لائن ہے تو ڈاروی جس نے یہ مشین خریدی تھی جس کا یہ خواب تھا جس نے اپنا خواب عدورت چھوڑا وہ ناکام ہوا اور وہ عام شخص جس کو اپنی کامیابی کا یقین تھا اس نے ایک انجینئر سے تھوڑی سی مدد لی اور اس کو سونے کا کھان مل گیا تو ہمیشہ جب آپ ایسے حالات سے سامنا کریں جب آپ کی حمد ٹوٹنے والی ہو تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ کس لئے شروع کیا تھا امید ہے یہ چوٹی سی ویڈیو آپ کو لیکن آپ کو تقوید مل گئی شکریہ شکریہ